جی اسلام علیکم آج کے جو ہمارا یہ نمیجکل ہے یہ اوپن چینل ہائیڈرولکس سے ریلیکٹڈ ہے اور اس کے اندر ہم پڑیں گے آج کی ایریگیشن چینل کو ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے ایریگیشن چینل کو ڈیزائن کرنے کے لیے دو طریقے استعمال کیا جاتے ہیں میجر جو بہت کومنلی یوز ہوتے ہیں ایک ہے کینیڈی تھیوری اور ایک ہے چیزی تھیوری ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گیون ڈیٹا جو ہے وہ کیا گیون ہے اس کے اندر سب سے پہلے اس نمیجکل کے اندر جو چیز ہمیں گیون ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈسچارج 24 کیو مکس ہے کی اس ایریگیشن چینل میں سے جو ڈسچارج گزرے گا وہ 24 کیو مکس کیو مکس مطلب کہ میٹر کیو پر سیکنڈ کے حساب سے گزرے گا اگر یہ کیو شک ہوتا تو پھر فٹ کیو پر سیکنڈ ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈسچارج یا جو پانی گزرے گا اس کی جو ویلوسٹی ہوگی وہ ہوگی 0.80 میٹرز پر سیکنڈ آگے آجائیں یہ ہے ایس نوڈ ایس نوڈ کا مطلب ہے بیڈ سلو کی جو آپ کا بیڈ ہوگا یعنی کی جو بھی چینل ہے اس کا بیڈ ہے وہ بلکل ہوریزنٹل نہیں ہوگا بلکل 0 ڈگری یا 180 ڈگری پہ نہیں ہوگا بلکہ وہ تھوڑا سا ٹیلٹ ہوگا اور اس کی جو ویلیو گیون ہے وہ آپ کو گیون ہے ون ان فائیو تھاؤزنڈ ون ان فائیو تھاؤزنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جا ہم استعمال کریں گے it means یہ ہے کہ فار اگزمپل اگر میں کہتا ہوں کہ فائیو تھاؤزنڈ فیڈز ہوریزنٹلی اگر میں موف کروں گا تو میں سطح زمین سے ایک فوٹو چاہوں گا ٹھیک ہے اگر میں پانچ ہزار میٹر موف کروں گا تو میں سطح زمین سے ایک میٹر ہوریزنٹل ویٹیکلی اوپر ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آپ یہ کرنے کی یہ ہوریزنٹل ہے اور یہ آپ کے پاس ویٹیکل ہے مطلب یہ کہ اگر میں پانچ ہزار قدم اوریزنٹلی زمین کی اوپر جاؤں گا تو جہاں سے میں شروع ہوں اور جہاں پہ میں ختم ہوں گا جہاں میں شروع ہوں گا وہاں پہ میرا لیول زیرو زیرو ہوگا لیکن جب میں پانچ ہزار قدم گزر سکھوں گا اور فائیو تھاؤزنڈ والا جو فیٹ ہے اس پہ جب پہنچوں ہوں گا تو اس وقت میں ورٹیکلی سطح زمین سے ایک فوٹ اونچا ہوں گا ٹھیک ہے یہ اس طرح بیٹ سلوپ کو سمجھنے کا طریقے کا دوسرا آگیا ہے یہ سائیڈ سلوپ سائیڈ سلوپ کے اندر ون ریشو ون ون ریشو ون کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو چینل ڈیزائن ہم کر رہی ہیں ترپیزائیڈل سیکشن ہے جس کی تصویر ہوتا نیچے میں نے بنائی بھی ہوئی ہے مقرین ریشو ون کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک فوٹا ہریزنٹل بڑھیں گے تو ایک فوٹا ہریزنٹل بڑھیں گے اور اگر ہی ون ریشو ٹو ہوتا benchmark اس کا مطلب تھا کہ دو فوٹ اگر آپ ہریزنٹل بڑھیں گے تو ایک فوٹ آنچا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ 1-1 کا مطلب یہ ہے کہ ایک فٹ آریزنٹل بڑھیں گے تو ایک کی فٹ آرٹیکل ہی انچائی بھی آئے گی یہ چیز ہی کو کونسٹنٹ ہمیں گیون ہے 44 ٹھیک ہے اب ہم نے سب سے پہلے اس کو سولیشن کے لیے کیا چیز کرنی ہے ہمارے پاس question کے اندر discharge بھی موجود ہے velocity بھی موجود ہے discharge کا formula ہے q is equal to a v تو یہاں سے ہم نکال لیں گے area area نکال لیا q is equal to a v area is equal to q by v 24 by 0.80 30 meter square ہمارے پاس area نکال لائے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو trapezoidal section کے لیے area کا formula ہے اس کو ہم نے استعمال کریں یہ trapezoidal section ہے یہ اس کے لیے area کا formula ہے یہ اس کے لیے parameter کا formula ہے ٹھیک ہے area کا formula کیا لکھا ہوا ہے b plus s d into t b کیا ہے جی width ہے s کیا ہے جی s ہے جی side slope اور d کیا ہے جی d آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس ہے depth کتنی depth ہوگی ہے ٹھیک ہوگی area is equal to b plus d into d is equal to 30 is equal to اب کیا کیا ہے جو area یہاں سے نکال ہے وہ اس area کی جگہ لکھ کے تو آپ نے اس طرح اس کی equal کرنا ہے parameter کا formula ہے اب آپ آجائیں کہ parameter کا formula وہاں پہ جو میں نے لکھا ہے وہاں پہ جو میں نے لکھا ہے b plus 2 d under root 1 plus s square جبکہ یہاں پہ استعمال ہو ہے b plus 2.828d ہے اب یہ کیسے آیا ہے یہ ایسے آیا ہے کہ جیسے کہ یہ دیکھئے formula میں میں پاس تھا b plus 2 d under root 1 plus s square میں نے بتایا ہے کہ s square آپ کے پاس ہے side slope question میں ہمیں side slope کیا given ہے 1 تو جب آپ 1 اس کے اندر put کریں گے 1 plus 1 کا whole square اور پھر under root لیں گے اور اس سے multiply by 2 سے کریں گے تو آپ کے پاس value آ جائیں گی b plus 2.828d ٹھیک ہے تو یہ جو 2.828d ہے یہ اس طرح آئے ہیں کہ اگر s کی value side slope کی value 1 آئے تو parameter کی value آپ کے پاس یہ ہو ہے اب یہ ہے یہ ویٹڈ پیرامیٹر r is equal to a by p area ہم نے یہاں سے find کر لیا parameter ہم یہ لکھیں گے ٹھیک ہے پیرامیٹر کے یہ جو ایک question ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دی r is equal to a by p اب ہمارے پاس یہ سواق ہے صرف اور صرف ایک area کی value جو ہے وہ آئی ہوئے ہیں باقی parameter کی بھی یہ بیچ میں variables موجود ہیں اور ویٹڈ پیرامیٹر کے اندر بھی یہ موجود ہیں ثرڈ سٹپ پہ چلے تو یہ جی چیزی کونسٹنٹ کا فرمولہ ہے چیزی کا فرمولہ ہے v is equal to c and the root r s v is the velocity c is the چیزی کونسٹنٹ r is the hydraulic radius and s node اب یہاں پہ ایک چیزی لیاد رکھیں گے یہ جو s node ہے یہ آپ کے پاس side slope نہیں ہے یہ bed slope ہے اس لئے اس کو میں نے یہ s node bed slope یہ value value یہاں پہ لیں اب یہ استعمال کیسے کرنی ہے یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ one in five thousand one in five thousand تو اس کو آپ کیا کریں گے one divided by five thousand کر دیں اگر یہ آپ کے پاس آئے one in four thousand تو آپ کریں گے one by four thousand اب ہمارے پاس one by five thousand ہے ہم اس کو one divided by five thousand کریں تو ہمارے پاس آتا ہے zero point triple zero two یہ تمام values اب آپ کے پاس given ہیں آپ یہاں سے r کی value مکال لیں گے وہ آپ کے پاس آتی ہے one point six five meter اب r کی value one point six five meter کیسے آتی ہے یہ بھی چیک کریں ایڈیا آپ کے پاس ہوتا ہے میٹر سکیر میں اور پیرا میٹر ہوتا ہے میٹر میں میٹر میٹر سے کینسل ہوگی تو پیچھے ایک ایم بچ گیا اس ویجر سے ہائیڈرولک ریڈیس کی value آپ کے پاس میٹر میں آتی ہے آگے آجیں جی put کرنا ہے یہ r کی value اس کے اندر put کر دیں آپ جب آپ اس equation میں put کریں گے تو یہ ایسے بن جائے گی r is equal to 30 over this one point six five thirty over this آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر لیں اس کو اٹھا کے ادھر لے جائے ان دونوں کو آپ اس میں divide کریں گے تو آپ کے پاس یہ بن جائے گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے کہ بھی ایک سائٹ پہ لے اس کو اٹھا کے اس سائٹ پہ لے جائے مت lá جالکھ مجھے سوان جہاں مجھے 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 چینل مجھے نظر مجھے پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 30 is equal to یہ b کی ویلیو ہے ساری اور یہ d into d یہ دوبارہ سے چھوڑ لیں کہ b کی یہ ساری ویلیو اٹھا کے اس واری ایکویشن میں آپ نے پوٹ کر دیں جب آپ پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکویشن اس طرح سے آجائیے اب آپ نے کیا کرنے 2.828d یہ مائنس میں یہ پلس میں یہ 1 آجائے گا 1.828d پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ویلیو ہے اس کو اندر ملٹیپلائے کرنا ہے تو یہ 18.2d اور یہ ہو جائے گا d square اب یہاں پہ آپ کے پاس ایکویشن بن جائے گی 2 روڈس کی ٹھیک ہے کیونکہ d square ہے اس لئے اس کے 2 روڈس نکلیں گے آپ نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ d square equal ڈجسٹ کیسے ایکویشن بن جائے گا 18.4d یہاں پلاس ہے تو ایکوال پہ جائے گا تو اس کوئیشن بن جائے گا اب یہ d square سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس لئے اس کے 2 روڈس نکلیں calculator کے ذریعے آپ اس کے 2 روڈس نکالیں 2 روڈس میں آپ کے پاس پہلی ویلیو آتی ہے سیون پوائنٹ ایٹ سیون دوسرا ویلیو آتی ہے ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ میٹرز یہ اب دونوں آپ کے پاس ڈیپٹس کی ویلیو آگئی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بی کی ویلیو تب نکال سکتے جب انہوں میں پر ڈی آئی اب یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ڈی کی دو ویلیوز آگئی ہیں ہمیں تو ایک چاہیے ہوتی تو ہم نکال لیتے لیکن ویلیوز دو آگئی ہیں اب ہم نے اس ویلیو میں سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی دی کی ویلیو کے اگینسٹ بی کی ویلیو آکے آتی ہے اب آپ کیا کریں گے یہ دونوں دی کی ویلیوز اٹھا کے آپ اس ایک ایک ویسچن میں پھر ایک دفعہ پوٹ کریں گے ایک انسہ نکالیں گے جیسے وہ آیا ہے مائنس 4.1 دوبارہ دوسری دی کی ویلیو پوٹ کریں گے اسی کے اندر تو آپ کے پاس دوسرا آجائے گا 2.3 اب یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی ویلیو جو ہے وہ ٹھیک ہے اب مائنس 4.1 نیگٹیو میں تو کوئی بھی میرمیٹ ہو ہی نہیں سکتی تو اٹھ مینز کہ بی ون والی ویلیو جو کہ دی ون کے اگینسٹ نکلی ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے تو بی ون اگر جو ہے وہ غلط ہے تو اٹھ مینز کہ دی ون بھی غلط ہے تو سو بی پریفر دی ٹو اینڈ بی ٹو کیوں کیونکہ بی ٹو کی ویلیو دی ٹو کے اگینسٹ صحیح ہی ہے اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ کار اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بی کی ویلیو یعنی کہ جو چینل کی چڑھائی ہے وہ ہمیشہ چینل کی گہرائی سے زیادہ آنی چاہیے اب یہ جو بات میں نے کی ہے اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں پروو ہوتی ہے کہ نہیں میں نے کہا ہے کہ چینل کی جو چڑھائی ہے بی وہ ہمیشہ چینل کی گہرائی یعنی دی سے زیادہ آنی چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ٹو کی ویلیو چینل کی چوڑھائی ٹوائل پوائنٹ تھری میٹرز جبکہ چینل کی جو گہرائی ہے وہ کیا ہے سیون پوائنٹ ایڈ سیون میٹرز اس کو ایک کروس چیک کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آیا جو ہم نے دیزائن کیا ہے وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو اس میں یہ کیا یاد رکھیں کہ آپ کا بی ہمیشہ ڈی سے گریٹر آنا چاہیے نیچے آپ کے پاس دو رکھ فارمولاز دیکھتی ہیں ٹھیک ہے بی ہیلیا کا بھی اور پیرامیٹر کا بھی تو یہ ایک تھوڑا سا نمیریکل تھا دیزائن کا امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا کچھ چیز سمجھنا ہے آپ کو ویٹ سیکشن میں منز سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ